اسے دوبارہ ہونا کوئی نوہ نہیں جمنا مگر آئے کل تسند لوگ ہیں یہ ساری مردیو تو اڑے خلاف گئی کہ پہلا عیسیٰ دوبارہ ہونا روزے پاروں آپ نے آکھیا صحابی نے حضرت ایشار حضرت مغیرہ نے میں تسیہ یہ کہا جا کرو کہ آپ آخری نبی ہیں مگر یہ نا کہا کرو کہ لا نبی عبادی کیونکہ نفی جنسا پر کوئی بھی نبی نہیں یہ چو بندیر مغالطہ بھی لگ سکتا پھرچہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں انہا کہا نہیں یہ دو میں گرلان بیعاق وقت سنبھال لیاں پہلا ایک ہے گا انہیں آونا ہے اس تو حضور تو پہلا میں سی اور بات چلی ہے اور خاتم الانبیاء کہا جنرلی حضور علیہ السلام آخری نبی ہے انہاں تو بات کوئی نہیں اجلی مردی غلامہ نے آپ بھی ایک جگہ لیا کہ میں اپنے ماں باپ دے کر آخری بچہ پیدا ہو جائے اس لیے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الالعاد ٹھہرا حالانکہ مردی صاحب دے ویچ زمانے دے امام الدین سارے دے پراہ گئے دی وہ پہلے ہندے زندہ رہے ہیں آخری ہونے کوئی نقصان نہیں ہوں گا جنہا آخری ہے جنہا 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 اوضہ ملیا تو بات نمینوں مل جائے پھر کم خراب پھر آخری نہ رہا اگر اوضہ پہلا مل چکے بشک زندہ رہے ہیں ایک دے وہ پہلا ہونے چاہیے دے اے امام زمکشریتہ بڑا موت ضروری کئی لوگوں نے بھی غلط لکھتا فرماوی سا لکھتا موت ضروری منکر ہے کہ اسی اللہ علیہ السلام نہیں ہونا اہمے غلطان دے موت ضروری بے وکوف لوگوں نے سی حدیثان و مندیس ایک کشاف ہے اور اسے سورہ حضاب پانسو چتاریس حفیت پیسری جل امام زمکشریتہ بڑا فین کلتا کیفہ کان آخری انبیاء ویسا جنگر پی آخری زمان حضور آخری نبی کس طرح ہوئے جدو کہ اسی اللہ علیہ السلام میں آخرتے ہونا کل تو مانا کونی آخر انبیاء انبیاء آپ تو باد جدو آپ نے اس دنیا جنگر پیوز دیتی ہے اللہ نے ہون نمیں چرے تو کسے نگر نبی نہیں بنایا جانا ویسا ممن نبیہ قبرہ اور اسی اللہ علیہ السلام نبی ہے تو پہلا بڑھائے گئے حضور انبیاء میں تو باد نہیں اس دنیا جنگر پیوز وہینہ ینزل ینزل آمیلن اللہ شریعت محمد مسلح یعنی اللہ علیہ السلام باز امت ایک کیویش ہے نقصان دے سکتی ہے کہ پہلا بڑھائے گئے مگر اپنائی دین داری کرنے اندیل تعمل شروع ہوندہ مصد اکسان و مونکر آزمیں فرمایے بھی نہیں ہونا جدو انہوں نے اترنا انہوں نے اللہ رسول دی شرعیت تعمل کرنا اسے قبل نمون کرنا اور اس پاروں میں کوئی آدمی غلط ہے میں شکار نہ ہوتا ہے نماز بھی پرانٹو انکار کرتا ہے حالانکہ نبی ہے ساڑھے امام صاحب جنہیں آلہ ہے امام المزید امتی ہے نا مگر امام صاحب نے اکھنا آسو ہے روح اللہ قدم تعال صلح روح اللہ اللہ دے پہمبر تسی آگا جاؤ نماز پڑھاؤ انہوں نے کہا نہیں اے شان اللہ نے اس امت نم بخشی ہے ان کپرے دا آرے بیک آدمی ساری کرسیاں دے بھائے گئے وہی نبی ہے وہی مسیح ہے وہی میدی ہے حالانکہ حضور دسندہ میدی یہ ہونا جڑا مسلح سے کھڑا ہونا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں کہہ رہا ہونا آو نماز پڑھاؤ جا آپ نے اکھنا نہیں ہے تو آنے ہی اللہ نے در جائے دیتا عیسیٰ علیہ السلام بکھڑے میدی بکھڑے مگر سارا نہ کھچڑی ہے پکاتی ہے اور لوگاں انہوں بیوکو بڑھایا فس دے جاندے جار اے ہوئی کہا لے امام ابن حضر رمت اللہ لے حضرت خضر علیہ السلام دے بارے جی کئی اسم جو اہلی صحبہ ہے اور وہ دی پہلی جلد ہے دوسری جلد پہ ہوں خضر علیہ السلام دا بیان ہے تو حضرت خضر علیہ السلام دے بارے جی بڑا امد عالمات اختلاف ہے جو زندہ یہ مر گئے تھوڑے آن دے مر گئے زیادہ جڑے نیکر متقیل ہوگا پریز گر ہوں دے یار ساڑی نہ ملاقاتی ہوں دی مریا مریا کوئی نہیں وہ زندہ ہے اس تو امام نبی ابن صلاف گران دے امام بخاری اور یمین دادے لوں دے ہے گازم دا اتنے بھی ابن حضر علیہ السلام فرماؤں دے کہ اس بارے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی آونا رسول اللہ بھی آخری نبی بست دلہ غیر و بکولی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی عبادی و بست ابن دہیہ لکال فی ذالک امام ابن دہیہ نے حضرت خضر دے مرلین اندلیل بنایا بے رسول اللہ فرمایا میرے تو بعد نبی نی تہیگا حضرت خضر بھی صد جیگا لے ولی ولی کوئنی نبی یا خدا دا اس تو آن دے ہونے چاہیے منی ہیں کہ حضورت خضر بھی آرے حدیث دے خلاف ہوندہ یہ دا جواب پھر دیں دیا وہاں موترن بیس ابن مریم کہ ابن دہیہ نو چاہیے دا سی خضر نو تو رون بے گیا عیسیٰ علیہ السلام با سارے سی مننے اونا اونا ایت سواروں پر پیدا ہوندہ کما فانو نبی ان قطن کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر سچ مجھ پکے نبی ہے وصابتانو ینزل اللہ علیہ السلام آخر زمان اور اس ثابت شدہ کہلہ کہ وہ آخری زمانے زمین تے دوبارہ آنگی ویحکمہ بشریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم علیہ السلام بھی شریعت مطابقی زندگی گزارنگی فوادہ با حمل نفی الا انشاء نبوات لکل اہل من الناس اس طور لا نبی یا بعضی جڑا کہنا کہ آپ تو بعض نبی نہیں ہوتا مانا ایک کرنا کہ آپ تو بعض کسے مخلوق چون نویں بندین اور لا نبی نہیں مرون نویں ہون نہیں ہوتا ملنا لا لا نفی وجود نبی انکانہ کارنبی قبلہ ذالے جڑے لوگ آپ تو پہلے نبی بنایا گیا تھا انہاں دائنکار ہے تو نہیں نکرداؤ پہلہ ہو چکے اس طور آخری آپ کیوں ہیں آپ تو بعض نویں سرے تو کوئی شخص نبی نہیں بن سکنے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ جڑے پہلے یا بشاک زندہ رہے ہیں چار تے شیخ اکبر ابن عربی آنڈا ایمیرزا غلان آنڈا جی ابن عربی میرے نحا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے رب گواہ جی او ایک دی بجائے چار زندہ ماندہ چار نبی اگر اس زمین تے نہ ہون ہنو زمین اسمان تباہ ہو جانے سی چار زندہ دو اسمان تے الیاس اور ابنیس دو اس زمین تے خضر ایسار دیس ہوتے ہیں الیاس اور خضر زمین تے ایک دی بجائے چار مندہ تسی اگر صحیح ہے غلط ہے چار پیغمبر زندہ اس تو چانہ نواندہ بے ہونا دی برکت نہیں اللہ نے اسمین نو کیم رکھیا تو خاتم رنبی آکو اے ناکو میرے بعد نبی نے اوضائے نہیں جواب بنا چاہی دا کہ حضرت حیشہ جڑی ہو دی گرنو سی کی کردی اتنا نہیں ٹھیک ہے اگلے دلیر ہو جانگے اے نواندہ بڑھنا کوئی نہیں پرانے نواندہ کارنا کرو اس طرح اسلام ہونے ہیں زمین تے انہیں دوبارہ نازل ہونا انہوں سے وجود شک کوئی نہیں تے نوان بندہ دے رہا اس نبی کوئی نہیں پڑھ حیرانی دی گئے لیا مردہ غلالہ ہم دی اس سے رستے تے نہیں کیتے اوہ زمانے براہی نیام دیا لکی دو گلہ اسیاں پکیاں لکھی قرآن حدیث تے لے تے لی کیا جنادہ ہم دیا کیا یارنہ بیوی لوڑ کری مگر مکر گیا دو کری ہیں ایک تے اللہ پاک فرموزہ کے پرانے پیغمبرانی کتاب ماں بدل گئی وہ محفوظ نہیں رہی ہیں ضرورت پہ گئی جی تو وہی نہیں رہی تے اللہ تعالیٰ نوانے سے رہے تو پیغام بناتی ایک تے آ پہ لکھے آ پہ قرآن وی دستہ حدیث وی دستہ تے تاریخ وی دستہ کہ قرآن پاک کوئی تبدیل نہیں ہے اتناہ ہونی ہے اس تو نویں کتاب بھی کری آ پہ گل پکی کی اور دوسرا یہ کیا بیئی ایسے امت کدھی ایسا وقت نہیں ہونا بھی سارے دے سارے کافر ہو جانا نہیں ایک گروہ ایسے امت ضرور رہنا جنہیں حقی دو میں گلا واقعی اللہ رسول نے دستہ اور ایسے زمانت حضورت آخری نبی ہو رہی ورنہ اینا دعا چاہے کہ یہ ختم ہو جانا بھی آپ دی کتاب بدل جانا دی یا امت ساری کافر ہو جانا دی پھر ستی گر نبی ہونا چاہے گا مگر دو حفاظت نہ آسل ہے نا بھی نہ کتاب بدلنی ہے نہ ساری امت گمراہ ہو نی ہے ایک نہ ایک ٹولہ اس دنیا جنہیں حق دا چندہ چکی رکھنا اس دون تازہ نبی سوائے دے بھی ہونا امت امتحانت پید ہے بھی منہ نالے مومن ہو جانا دے باقی ہیں دے فتوہ لگ جائے امام کعبہ تو لے کہ مشرق مگر دے کافر ہے اس وائد سو سال سے ایک ہم دے ہوڑکی وائی جنازے علاق ہو گئے نکاح جدے ہو گئے بچیاں تک دے جنازے ہندہ کہتا بھی سائیان ہندہ سکھان دے جنازے پڑھ دے مشیر الدین محمود نے پوچھا بینا مسلمان ہندہ بچا کو مریا جو نے کہا سکھان دا مریا ہندہ پڑھ دے ایک کافر ہے جنہیں خدا دے نبی نبی بندہ نتیجہ کی نہیں کیا کہ ٹکڑے ہو گئے امت کچھ تو آنوں کافر آن دے کچھ سی جان لکھوں دے پھر دے کوئی نبی دا فیدہ نہیں بکہ سر بارش دے دیو ٹھیک ہے بے موسمی نقصان دے جدہوں لوڑ سی کتاباں بدل جاندیاں سی امتاں ادھو نبی ناؤں دا ظلم سی ہن کتاب محفوظ جا امت چاہر مرد ایڈ ایڈ چوٹی دے لوگ ہن نبی دا آنہ نقصان دے بیلکل صرف ایک نہ نحو سکتا کہ لوگ نمی سے رہے تو کافر مہون دے چکر پیجان اللہ نے انہیں سمدنو بچا لے ہوننی کسے دے کافر ہون دی گل رہی اس دے حضرت شیخ اکبر واقعہ کے بھی بیان کیتا سنا جان ہر مسلمان نو دل چلے خواہن دے کوئی اٹھکتا تھا میرے مرشدنو نی مند آئے نہیں ٹھیک میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی پائی گر سننو جو رسول اللہ نو مند آنو تو بعد تو ہنو سوال اٹھاؤں دی لوڑنی تو شیخ لکھ دے کہ میرے شہر چکار میں دین سی وہ میرے مرشدنو ناراض شیخ ابو مدید مغربینو چنگا نہیں سی پیانتا میرے مرشد اخلاف سی کہ میں اس صبح میرے پیرنو نہیں چنگا جانتا میں مہمی اوزنان نہیں سی ملتا میں اس عالمنو چنگا نہیں سی جانتا مگر میں خواب تعلیٰ رسول اللہ علیہ السلام دی زیارت کی اور حضور نے انہی ناراض گی جو بکیا کہ جانتا کوئی نہیں آپ نے فرمایا تو فلان آرمنا ناراض ہے کہ میں کہا ہاں یا رسول اللہ ناراض کیوں میرے شہر پیرنو نہیں چنگا سمجھ آپ نے فرمایا غصے اور جلال کہ تیرے پیرنو مند آنو اسلام ہو جا جو میں نے مند آنو میرا نبی انہوں نے مند آنو تیرا کوئی خیال نہیں تیدا نہیں تولی آز کیتا کہ میرا امتی اپنے مرشد سویرے اوزنان صلاح کر معافی مانگو تو روما راضی کر گیرے لئے پیر دے مرشد سویرے اے ختمیں نبی انہوں نے اصل مانا انہوں نے نبی انہوں نے اصل تردمایا کوئی نہ کہہ کہ موضو دین نہیں مند آنو کوئی آکھے نہ آمد رضا نہیں مند آنو تو مننا چنگے تینوں لگتا مند آنو مگر امتنو اگر تو تانک کریں گا کہ رسول اللہ تو بعد انہوں ہی من نہیں مسلمان نہیں تو آپ اسلام تو نکل دے ہونے دعوی دا وقت کوئی نہیں رہا رسول اللہ تو بعد انہوں نے بلکل خطر ہے تو خالی ہے اور سانو کسے دین کارنا اسلام تو نکل دا کوئی ڈرم کسے بڑے تو بڑے انہوں نے سانو چنگا رکھا کوئی اسلام دا خطرہ نہیں اسلام نو نقصان سر ریس کرنا پونجنا کہ اللہ دے رسول اللہ اسلام نو تو مننا کنی کام را سرمایہ قوت ازو حفظ دے سر رہ بہت اے ختمین بود یہ دیتے مسلمان لی طاقت باقی ہے کہ چڑھ دے